محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی عظمتیں تو ہیں نا حضرت اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا اور آج ہمارے ایمان کے ضعف کا یہ عالم ہے کہ ہم تاثر پہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں حقیقت تیار نہیں اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی لالت جتنا غالب آیا دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے اب بازاروں میں دودھ نہیں کیمیکل اللہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے ہزار بار سوچنا پڑتا ہے پتہ نہیں کدھا کھانڈ ہے ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن چھوڑا کیا پلک کی بادشاہی چھوڑی ہے سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دیں تخت چھوڑنا تاج چھوڑنا سوکھا کام لیکن حضرات یاد رکھنا کبھی اس کے لئے چھوڑ کے بھی دیکھنا پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے دودھ میں ہم پانی ملا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہو گیا روٹی ہیں دو ہی کھانی ہیں کبھی زیادہ کھا لے گا دو ہی کھانی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر سکے اتنے کر لے گا اور تو نے کیا کرنا ہے تو جب حضرت نے چھوڑ دیا تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے درویشوں کا لباس ہے تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی سی رہے تھے تو آپ کے ماموں گزرے ظہر ہے حضرت یہ خون کا رشتہ تھا بہن کا بیٹا تھا اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے تو کیا دیکھا کہ آج یہ آلت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے تن پہ جو لباس ہے وہ پھٹا ہے اور اس کو سی رہے ہیں تو ظہر ہے دل کو چوٹ لگی تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں اوہ ابراہیم اوہ کی لباس بادشاہی چھاڑے کی چلے آج یہ آپ آپ مسکرائیں آپ نے لکھا ہے حضرت آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی دریا اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت پھر اندر لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر تہہ کر جائیں گی تو پھینکے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ تو حضرت خاجہ فرید الدین دار رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلی اپنے موہ میں سونے کی سوئیان لے کے آگئے ہیں آپ نے فرما ہیا میں نے سونے کی نہیں مانگی سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں یہ سونا کسی کے لئے قیمت رکھتا ہوگا ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لئے سارہ کچھی ہمارا یہ آرہا ہے کچھ optim سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے یہ سونے کی کیوں لے کے آگئی ہیں میں نے اپنی مانگی اپنی میری سوئی لاؤ تو پھر لکھا ہے کہ چھوٹی مچھلی حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنی جو موں میں تو آبو سوئی پکڑ کے اپنے مامو کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مامو پہلی میری حکومت لوگوں پر تھی لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے یہ میں نے قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یُورِ سُحَا مَنْ يَشَا یُورِ سُحَا مَنْ يَشَا یُورِ سُحَا مَنْ يَشَا اس لئے ذرا ذرا پچکے رہنا آکھانیاں دور اٹھیں گے اور تُو کی کر لیں اور اگر تُو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پر لگا ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا بھئی قرآن ہے نا کتنا کھلا چیلنج ہے وَمَنْ آرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دھنکا جو میرے ذکر سے مو مڑے گا میں اس کی مئشت تباہ کرتوں گا کتنا کھلا چیلنج ہے تو میرے ایک دوست ہی ہے مبت کرتے ہیں جو میں کبھی کبھی دیکھ جاتے ہیں چلو اللہ ان کو نماز کی بھی تفیق دے تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا دیکھیں نا اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشن مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتے ہیں پھر کہیں جا کے صفحہی بھی اثر آتی ہیں اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لی ہے شاید زمانے لگ جہاں صاف ہوتے ہوتے ہیں جتنا میل ہم نے ایک اٹھا کھ عجید سوڑ گندہ ہی بڑا گر چڑھے ہیں وہ بیویاں کہتی ہیں نا آج ہی کپڑے لا دے ہو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں میں سفید کپڑے پہن نہیں چھوڑ چکا وہ بھائی میری گھر والی بیمار رکھتی ہیں میں پہنتے ہی کلڑ کپڑے ہی ہوں چلو دو تین دن گزر جاتی ہیں اس کی بیچاری کو مشکت میں نہ پڑنا پڑے جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا ہوں اس نے اکثر کہنا اے ذرا حجی لا دے ہی صاف سوکھا ہو جائے گا حضرت صانو تے چالی چالی پنجا پنجا سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتے ہیں اس کپڑے کو واشی مشین صاف کرتی ہے اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں پھر ہمیں تو زمانے گزر گئے کبھی ہم روئی نہیں کبھی ہم نے صفائی کی نہیں تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت وہ کسی صوفی شاعر نہیں میں پڑھتا ہوں اکثر شاعر بھاگت بھاگت بھاگے شک بھی شکی نہیں بھاگت بھاگت بھاگے من لاغت لاغت لاغے بڑی دیر کا سویا منوہ جاگت جاگت جاگے ٹیم لگے گا میہیں جاگے بڑی دیر دا ستہ بھی ہے بڑی دیر دا غافے میں وقت لگے گا میہیں تھوڑے تو کبھی کبھی نہ آ جاتے ہیں تو پھر جس دن میں نے کوئی بات کی وہ پھر فون پر اے اس حوالے سے مجھ سے گفت ہوئی کرتے ہیں میں نے ایک دن پہلے بھی وہ نہیں جی بندہ ہے ناظرہ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراش لیا مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈھر کیوں نہیں لگتا اللہ وہ ایسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حصہ ہو دو ایک لانگی اے جہان مٹھا اگلا کے نیڈیٹو لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لیں تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی میں مہدے بے خوبیٹ ترینہ میں نے کہا حضرت پھر میری سونوں کے غصہ دنی کرو گئے میں کہا حضرت جی شوگر بھی ہے بلڈ پیشر بھی ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہے ہارن جی اپیٹیٹسی بھی ہے ہارن جی جب میں نے سوراتی روٹی کھانا بہن دے ہوتے پی کی پکتا ہے یہ اللہ کا بڑا شکر ہے تقریبا ہمارا ٹیبل بڑا ہوتا ہے حضرت میں ٹیبل پر اندھی گال نہیں کرتا میں تانو پوچھنے تو ہی کی کھان دے ہوتے نہیں میں نے دیکٹر نے دلیئے یاکھے تو میں اور فرقی میں باندھ کرنا سکتا اور فرقی میں باندھ کرنا سکتا تنو نا سمجھ آئیتے بکھری گال لیں تیرے ٹیبل پر مشلی بھی پڑھی ہے لیکن دکھا نہیں سکتا تیرے ٹیبل پر چھوٹا گوشت بھی پڑھا جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تا دکھا نہیں سکتا اور انہیں کس طرح باندھ کرنا میہیں جب باندھ کرتا ہے وَمَنْ آرَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْقَال یہ دیان کرو ہے دیان کرو اور دیان کرو ہے یہ حضرت سلطان عبراہیم بن عدہم رحمت اللہ بڑی کمال شخص یہ تو اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں ہم نے تو کیے کچھ ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا محبت ان لوگوں نے کیا محبت ان لوگوں نے کیا حضرت سلطان ابراہیم بن ادھان رحمت اللہ حضرت فدیل بن نیاز حضرت دعوت تاہی رحمت اللہ یہ لکھا ہے کہ حرون رشید دعوت تاہی رحمت اللہ اللہ کے پاس گیا حضور مجھے کو نصیت فرمائیں اور یہ نہ سمجھنا کہ دعوت تاہی کو چھوٹے بزرگیں آپ حضرت جنید کے دادا بھی آپ حضرت سری سکتی رحمت اللہ اللہ کے پیرو مرشد ہیں دیکھیں جس نے جس نے سری سکتی بنائے جن کے پوتے مرید دعوت حضرت جنید ہیں تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے کیا آپ حضرت ہوں گے تو لکھا کہ حرون الرشید حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا آکے ارز کر دیا حضور کو نصیت فرماؤ حضرت دعوت تاہی رحمت اللہ حضرت رو پڑے تو حرون ارز کر دیا حضور میں آیا یوں کو نصیت فرمائیں تو آپ رو رہے ہیں آپ فرماتے ہیں یار کل میں بزاروں لنگنڈے آسان تو میرا پہر ایک بندے دے پہرتے آگیا میں دے آپ بھی مافی مگنڈے آگیا اللہ لکھا ہے کہ حرون رشید روتا ہوا یہ کہہ کے اٹھایا حرون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دیا دیان کرو جانے پھائی جیے تو کانو مطقے لاندے لوکا نا نیجے رہنا ہے ایرمیا نیجے رہنا ہے اللہ جی مخلوق نو تکلیف نا دو لوکا ندے کم اچھا کرو جو لوکا ندے اچھا کرو جانا ہے جانا ہے تو جانا ہے تو آج نچدے نسسیے مور باغی میری گھڑی میرا موبائل میری فیکٹری میرا یہ میرا وہ میرا ہے میں کیتا میں اتھے گیا میں اتھے گیا مانو ماریا مانو یہ کر چڑیا تو وارشاہ کیا کہتے ہیں آج نچدے نسسیے مور باغی نلے وجن رباب تمبوڑ ریئے اینا خام خیال دے خیمے آن دی ٹوٹے جانی ہیں ایک دن تنا بڑیئے آمین ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تنا کڑک کرنے آج نچدے نسسیے مور باغی نلے وجن رباب تمبوڑ ریئے اینا خام خیال دے خیمے آن دی ٹوٹے جانی ایک دن تنا بڑی منجید پیار نے مردہ لان دا نے سلیمان مار گیا مگر دوبا جنادہ اور کیوںڑے اے ہیڑے اور کیوںڑے کی کر لنگا میں اور موت پھڑ پھڑ کے لائے کے جان نہیں دی روز جنازہ اور روز اعلان پتہ نہیں کیوں دے لینے پتھر ہوگی اسی مندینی پہ کیوں دے لینے پتھر ہوگی یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس ایک سپاہی گزرا حضرت کے کوئی آرمی کافی سر تو وہ انجان تھا اس کو نہیں پتا تھا وہ حضرت کے سامنے کھڑا ہوکے نہ پوچھتا ہے اے بھئی تیرا ناں کی اب آپ نے نہیں فرمایا وہی میں ہیں وہاں ابراہیم بن عدم جنہیں اللہ دی محبت بلختی بادشاہی چھڑی آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے وہ پوچھتا ہے شہر کدھر تو حضرت کے بالکل پیچھے نہ قبرستان تھا وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے شہر کدھر ہے تو حضرت کے بالکل پیچھے قبرستان تھا تو آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر رکھتے ہیں اے بھئی آبادی ظہر آرمی کا بندہ تھا سپائی تھا وہ جی تھا اس کو غصہ لگا اس نے حضرت کے سر پہ ڈنڈا دے مارا تو حضرت کا سر پھٹ گیا آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے الحمدللہ اس کو اور غصہ آیا اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا ظہرت سٹرونگ آدمی ہوگا اس نے حضرت کو اپنے کھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا وہ جدر جدر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہوگئے جو شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ کی سر مبارک سے خون بہر ہے اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پر ڈال رکھے وہ سارے لوگی کٹھے ہوگئے اس سے پہلے کہ وہ سپائی کو پیٹتے پکڑ کے حضرت نے کہا نہیں میں نے کہا کھنی کہنا ہے وہ بھی ڈر گیا وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے میں نے قصور کیا کیا کیوں مجھے مارنے لگیا لوگ کہتے ہیں بے اہیابا اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا کہ تُنہیں اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم کو اپنے گھوڑے پر ڈال رکھے اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا قدموں میں گر کے معافی دے آپ نے فرمایا بھائی تو قصور کرڑا کیتا ہے یہی تنہوں معافی دے شریف جا اللہ تیرا پلک کرے مختصر وہ حضرت کو پوچھتا ہے جناب جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا میں عبرائیم بن ادھم آپ نے فرمایا یہ نام تو میرا میرے ماں باپ نے رکھ دیا میں تو عبداللہ ہی ہوں یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا میں تو عبداللہ ہی ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو پوچھتا ہے حضرت دیکھو نا بات بھی تو آپ نے ایسی کی نہ کہ مجھے غصہ آ گیا جب آپ سے میں نے پوچھا کہ عبادی کدھر ہے شہر کدھر ہے تو آپ مجھے اب شہر کا پتہ بتایا آپ مجھے کبرستان کا پتہ کیوں بتا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بھئی جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا عبادی یہی ہے جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا اس طرح جب غروب ہو کس طرح آپ نے فرمایا جس کو تُو عبادی کہہ رہا ہے جس کو تُو شہر کہہ رہا ہے مجھے یہ بتا وہ شہر والے کدھر آ رہے ہیں گندہ جناب سارے اتھے آنڈے آپ نے فرمایا ایتھو تے کوئی اتھر نہیں گیا نہیں حضور ایتھو کوئی اتھر نہیں گیا اوہ اتھر ہی آنڈے نے آپ نے فرمایا پھر وہ آبادی کس طرح آئی آبادی تے آئی ہوئی نا کیونکہ ایتھو کوئی اتھے نہیں آنڈے اوہ والے سارے اتھر ہی آنڈے پھر آبادی یہ ہوئی آنڈے دیان کرو یاد